نیوزیلنڈ کی جانب سے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کے بعد انگلینڈ ٹرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا انگلینڈ کی خواتین ٹرکٹ ٹیم بھی پاکستان نہیں آئے گی انگلیش ٹرکٹ بورٹ کا کہنا ہے کہ فیصلہ ہچکچاہٹ کے بعد کیا پاکستان کا دورہ کیا تو کھلاریوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے کھلاریوں کی ذہنی صحت اولین ترجی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دو ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز اگلے مہینے ہونا تھی چیئے ون پی سی بی رمیز راجہ کا کہنے کے انگلینڈ کی جانب سے کمیٹمنٹ پوری نہ کرنے پر افسوس ہو نیوزیلنڈ کی ٹیم چلے گئی ان کے سیاسی عزائم تھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا تفسرہ کہا اتنی نیوزیلنڈ کے پاس فورسز نہیں ہیں جتنی انہیں سیکیورٹی دی تھی ساری دنیا میں ہماری ایجنسیاں مضبوط ترین ہیں کیوئی ٹیم کو فوج کی سیکیورٹی دی گئی تھی سیکیورٹی تھریٹ کا بتانے والے پانچ ملک اس وقت کہاں تھے جب کیوئی ٹیم یہاں چار دن پریکٹس کرتی رہی پاکستان نے کرکٹ کی واپسی کے لیے بہت محنت کی تھی سب زائع ہو گیا جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں شوئے بختر کی بات چیت جلال الدین اور سکندر بخت کا بھی سیریز کی منسوکی پر مایوسی کا اظہار سکندر بخت نے کہا کہ انہوں نے ایک سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انگلینڈ کے ٹیم پاکستان نہیں آئے گی جلال الدین نے کہا کہ ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ مزید نقصان نہ ہو وزیراعظم عمران خان کو غیر ملکی سربراہان سے کیا کیا تحائف ملے حکومت نے بتانے سے انکار کر دیا کہا یہ بتایا تو میڈیا ہائپ بنے گی غیر ضروری خبریں پھیلیں گی جن سے مختلف ممالک سے تعلقات متاثر ہونے کا خطشہ ہے وفاق نے انفرمیشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلے میں ایک شہری کی درخواست پر حکومت کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو 18 اگست 2018 سے 31 اکتوبر 2020 کے دوران جو تحفے ملے ان کی تفصیلات بتائی جائیں یہ بھی بتایا جائے کہ وزیراعظم نے ان میں سے کتنے تحفے خود رکھ لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت اپنے موقف کے حق میں نواز شریف دور کا خط بھی عدالت میں لے آئی اس خط میں نواز شریف نے توشہ خانہ کی تفصیلات دینے سے یہی کہہ کر گریز کیا تھا کہ اس سے غیر ضروری خبریں بنیں گی اور مختلف ملکوں سے تعلقات متاثر ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی درخواست پر نوٹس جاری کر دی ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے مختلف ممالک سے وزیراعظم کو ملنے والے تحفے پاس رکھنے کا اعتراف کر لیا بیان میں کہا کہ اب ماضی کی طرح تحفے غائب نہیں ہوتے اگر کوئی تحفہ پاس رکھنا مقصد ہو تو اس کی رقم خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے پہلے پندرہ فیصد رقم جمع کرائی جاتی تھی تحریک انصاف کی حکومت میں تحفے کی رقم کا پچاس فیصد جمع کرائی جاتا ہے مختلف ممالک جب ملکی سربرہ کو تحائف دیتے ہیں تو کوئی بھی ملک نشر نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا تحفہ کتنی مالیت کا ہے ہمارے کچھ برادر اسلامی ممالک اس بات کو شدید بتمیزی سمجھتے ہیں شہباز گل نے آدھی رقم کا اعلان تو کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ تحفے کی قیمت کا تائین کیسے ہوتا ہے اور کون کرتا ہے وفاقی وزیر آزم سواتی نے چیف الیکشن کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پتا تھا آپ بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کے ہاتھ کی چھڑی ہیں مریان نوازی بھی تو الیکشن کمیشنر کے خلاف باتیں کییں ان کو کتنے نوٹس ملے جو ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے بابر آوان کے ہمرا پریس کانفرنس میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی سے مطالق بہت سی باتیں سیغہ راز میں ہیں الیکشن کمیشنر اور آپوزیشن کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں انتخابی صلاحات، الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ پر حکومت آگے بڑھ رہی ہے روک سکو تو روک لو بابر آوان نے کہا کہ آپوزیشن اور ان کی نمائندہ الیکشن کمیشن بتائے کہ کیوں وہ الیکٹرونک ووٹنگ سے خوف زدہ ہیں نون لی کے رہنما شاید کانفرنس میں کہا ہے کہ چیئرمن ناب کی تائیناتی کیلئے آپوزیشن سے حکومت کو مشاورت کرنا پڑے گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اگر موجودہ چیئرمن کو برقرار رکھا گیا تو سپریم کورٹ تک جائیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن شہریار آفریدی کی نیو یورک اس سرکوں پر گشت کی ویڈیو سوشل میڈیا میں گفتگو کا موضوع بن گئی کسی نے کہا کہ امریکی برینٹ کی ٹی شٹ پہن کر امریکی معاشرے پر تنقید دوگلہ پن ہے کسی نے امریکہ کی بیٹیوں کا ذکر کرنے کو شرمندگی کا مقام قرار دیا کسی نے کہا کہ شہریار آفریدی کو بھی اظہار رائے کی آزادی ہے شہریار آفریدی کی نیو یورک میں ایک تقریب میں بھی شرکت امریکی کانگریس کے رکن ٹوم سوازی سے کہا کہ وہ کشمیر، فلسطین اور چین سمیت دنیا بھر کے تمام افراد کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے حق میں سندھ ہائی کورٹ، این آئی سی وی ڈی میں ڈاکٹروں کے پرائیوٹ پریکٹس کرنے پر حیران کہا سندھ حکومت سرکاری اسپتالوں کو بہتر بنانے کے بجائے پرائیوٹ بنانے پر توجہ دے رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے سارا انتظام کیا گیا ہو کیا سرکاری اسپتال میں نیجی پریکٹس کی اجازت دی جا سکتی ہے اسپتال میں مبینہ اربو روپے کی کرپشن سے مطالق درخواست پر سماعت میں ریمارکس دیئے کہ بتائیں زلی اسپتالوں کا کتنا بجٹ ہے اور این آئی سی وی ڈی کا بجٹ کتنا ہے این آئی سی وی ڈی اور دیگر اسپتالوں کا بجٹ موازنے کے ساتھ طلب سیکیٹی خزانے کو چودہ اکٹوبر کو پیش ہونے کا حق موسیقی کراچی میں اندوہناک باگ گیا ٹرافک حادثے میں زخمی ہونے والے نوجوان علاج کے لیے چار اسپتالوں میں دردر بھٹکنے کے بعد جان بھاک ہو گیا بیس سالہ آرے فاشم بارہ ستمبر کی رات لیاقت آباد پول پر حادثے میں شدید زخمی ہوا تھا اس سے پہلے ایک نجی اسپتال اور پھر ناصم آباد کے زیاودین اسپتال منتقل کیا گیا دونوں اسپتالوں نے کہا کہ زخمی کو عباسی شہید اسپتال لے جاؤ عباسی شہید اسپتال میں رات کو سیڈی سکین اور نیورو سرجری کی سہولت موجود نہیں تھی جنہ اسپتال کے شعبہ حادثات نے کہا کہ زخمی نامعلوم ہے اس سے داخل نہیں کیا جا سکتا زخمی کو دوبارہ عباسی شہید اسپتال بھجوائے گیا جہاں وہ جان بھاک ہو گیا محکمہ سیہ سندھ کے مطابق جنہ اسپتال اور عباسی شہید اسپتال کی امرجنسی کے انتظامیہ قصور وار ثابت امریکی راست ورجنیا کے شہر نیوپورٹ نیوز کے سکول میں فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے پولس نے تالے بلموں کو کیمپس کے ٹینس کورٹ منتقل کر دیا روس کے شہر پرم کی یونیورسٹی میں تالے بلم کے فائرنگ سے اٹھ افراد ہلاک چوبیس زخمی ہو گئے بیشت طلبہ نے فائرنگ سے بچنے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کر جان بچائی حملہ آور تالے بلم کو حراست میں لے لیا گیا مونسون کا نیا سلسلہ آج رات سے ملک بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان کراچی میں جمعیرات سے ہفتے تک گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پچیس ستمبر سے اسلام آباد راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، منڈی بھاودین مہنسیرہ، ہریپور، مردان، چارسدہ، نوشیرہ، دیر، چترال، پشاور، کوہارٹ، گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی سپریم کورٹ نے دوزہ پندرہ میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا آج تک عمل کیوں نہ ہو سکا عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا پنجابی زبان کو صوبے میں رائج نہ کرنے پر صوبائی حکومت سے بھی جواب طلب سپریم کورٹ نے قرار دیا آئین کے آرٹیکل 255 میں قوم زبان کے ساتھ علاقائی زبان کا بھی ذکر ہے جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ مادری اور قوم زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے لہور میں ڈینگی کا مرض پھر سے سر اٹھانے لگا پنجاب میں اس سال 558 کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں سے 487 صرف لہور کے تھے نو مریض اب تک جان سے جا چکے کراچی میں صورتحال اور بھی خراب شہر میں ڈینگی کنٹرول پروگرام کا دفتر ہی بند ہے کراچی میں ڈینگی کے کتنے مریض ہیں اداد و شمار بتانے والا ہی کوئی نہیں ڈینگی سپریے کرنے والی مشینڈی بھی غائے برطانیہ میں 22 ستمبر کے بعد پاکستان سے ویکسین لگوا کر آنے والے افراد کو بھی گھر پر قرنٹینہ کرنا پڑے گا ریڈ لسٹ سے نکالنے کے بعد برطانیہ نے پاکستانی مسافروں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں کہا برطانیہ پاکستان میں لگائی جانے والی بیشتر ویکسین کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان میں کرونا سیڈفیکیٹ کے جرہ پر بھی تحافظات ہیں ادھکار امر شریف کی علاج کے لیے بیرون ملک روانگی اب تک نہ ہو سکی ان کے بیٹے جواد امر نے کہا ہے کہ ائر ایمبولنس آنے میں مزید تین سے چار دن لگیں گے ائر ایمبولنس میں مزید تاخیر سے امر شریف کی جان کو خطرہ لہاک ہو سکتا ہے نہک میں صحت سندھ نے ائر ایمبولنس کے لیے وفاقی وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا ائر ایمبولنس کے لیے تمام اقراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی ایرمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کی امر شریف کے بیٹے سے ملاقات کہا وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے ضروری کارروائی فوری مکمل کی جائے شمالی وزیر اسان کے علاقے میر علی میں خفی اطلاعات پر آپریشن کل ادم ٹی ٹی پی کا دہشتگرد کمانڈر صفی اللہ مارا گیا مری تعداد میں اسلح اور گولہ بارود برامت آئی ایس پی آر کے مطابق صفی اللہ غیر سرکاری تنظیم کی چار خواتین کے قتل ایف ڈبلی او کے انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ سیکیورٹی فورسز پر حملو بھتہ خوری اور اقواب ارائت آوان کی وارداتوں میں ملوث تھا دیر بالا میں زمین کا تنازہ نو افراد کی جان لے گیا زمین کے تنازے پر ہونے والے جرگے میں دو فریقین کی تلقی علامی کے بعد ایک دوسرے پر فائرنگ نو افراد جان بحق ہو گئے چھ زخمی بیشتر کی حالت تشویشناک ہے جان بحق افراد میں زیادہ تر جرگہ ممبران ہے واقعے میں جان بحق افراد کی قبائلی علاقے میں تدفین کر دی گئی پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب کہتی ہے کہ عمران خان اپنی ناکامی اور کرپشن کو اداروں اور میڈیا پر حملوں سے چھپانا چاہتے ہیں انتخابی صلاحات کے تماشوں کی آر میں الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنانے کی اصل وجہ غیر قانونی فورن فنڈنگ کیس کی تقلیف ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدلہ نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہے وزراء آئے روز الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں وزراء الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دیں سٹیٹ بینک نے شرح سود میں پچیس بیسس پوائنٹس کے اضافہ کر دیا آئندہ دو مہینے کے لیے مانیٹی پولیسی کا اعلان شرح سود سات فیصد سے بڑھ کر سات آشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی سٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹی پولیسی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ معاشی بحالی کی رفتار توقع سے زیادہ رہی ہے اجناس کی عالمی قیمتیں اور درامدات بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں رد و بدل کا بوجھ روپے کے قدر پر پڑھا ہے آپوزشن لیڈر شہباز شریف نے شرح سود میں اضافی کے مضمت کرتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہا کہ انہوں نے شرح سود سات آشاریہ دو پانچ فیصد کر کے حکومت نے اپنے بجٹ کو خود ہی جھوٹا قرار دی دیا لہور کے علاقے ملت پارک میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایک گرفتار پولس کے مطابق لڑکی کا کہنا ہے کہ ایک ملزم نے اسے فون کر کے لہور بلایا ہوٹیل میں ٹھہرایا جہاں تین افراد نے اجتماعی زیادتی کی اور اس کے چھے لاکھ روپے بچھین گیا جہانیہ میں زمیدار کے کتوں کے حملے میں تین سال کی بچھی جان بھاق گھر کے باہر کھیلنے والی بچھی پر زمیدار کے چار کتوں کا حملہ شدید زخمی ہوئی اور اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسی بچھی کی والد کا زمیدار کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے کا الزام پولس کا کہنے کے ورسہ نے کاروائی کی درخواست ہی نہیں دی کاراجی کے علاقے رنچوڑ لائن میں دھائی سال سے اپنے ہی گھر میں بھائی کے ہاتھ و قید خاتون کو بازیاب کرا لیا گیا پولس کے مطابق چتیس سالہ خاتون کو اس قصہ کے بھائی نے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا خاتون کا میڈیکل کروائے جا رہا ہے رپورٹ کے بعد تفتیش کو آگے بڑھائے جائے سندھ، پنجاب، خیبر پختون کا اور بلوچستان میں صداد پولیو مہم بلوچستان میں پانچ روزہ مہم کے دوران پچیس لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مقرر روانسال بلوچستان میں پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہوا سندھ بھر میں صداد پولیو مہم چھپیس ستمبر پنجاب اور بلوچستان میں چوبیس اور خیبر پختون کا میں تئیس ستمبر تک جاری رہی ملکی مزدور تنظیموں نے پی ایم ڈی اے کا مجاوزہ بل مسترد کر دیا صحافیوں کی جدوجہت میں ساتھ دینے کا اعلان مشاورتی کانفرنس میں مزدور تنظیموں کے نمائندوں نے کہا کہ پی ایم ڈی اے کے نتیجے میں ملک میں ایک ایسی سنسشپ آئے گی جس کے بعد محنت کشو کی آواز بھی دبائی جائے گی حکمرانوں سے اپنے حقوق حاصل کرنا ہو عالمی دارے صحت کے سر برائے ٹیڈ روز کابل پہنچ گئے افغان قائم اقام وزیر صحت کا کہنے کے ٹیڈ روز افغان اقام سے صحت کے شعبے میں عالمی بینک کی امداد کی بحالی کے امکانات پر بات چیت کریں گے ٹیڈ روز دورے کابل کے دوران افغان وزیر آزم نائب وزیر آزم اور قائم اقام وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے کرتار پور میں بابا گروہ نانک کی چار سو بیاسیویں برسی کی تقریبات کا آغاز کرونا ایسو پیس کے ساتھ ملک بھر سے یاطریوں کی آمد کا سلسلہ جاری تین روزہ تقریبات میں دو ہزار سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی یاطری شرکت کریں گے سند اسیملی اور پنجاب اسیملی کے ایم پی ایس کے درمیان نمائشی میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا سند اسیملی کے ایم پی ایس نے ڈیفنس ٹیڈیم میں جم کر ٹریننگ کی قومی ٹی ٹوئنٹی کپ 23 ستمبر سے راول پنڈی میں شروع ہوگا ایونٹ میں پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی سکوٹ کی بھی تمام کھلاڑی شریک ہوں گے پی سی بی نے ایونٹ میں شریک تمام چھے ٹیموں ان کے کپتانوں اور شیڈیول کا اعلان کر دیا بابر آزم، سنٹرل پنجاب، شاداب خان نوردرن، امام الحقبل اوچسان، سرفراز حیمد سندھ، محمد رزوان، خیبر پختونکار، سوہی مقصود، سدرن پنجاب کی کپتانی کریں گے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شائقین دیکھ سکیں گے سٹیڈیم میں 25 تیسر شائقین کو داخلی کی اجازت ہوگی نیشنل ٹریکٹ ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن نے دور پاکستان اچانک منسوخ کی جانے کو شرمناک قرار دے دیا کہا کہ کھلاڑی گرن میں جانے کے لیے تیار تھے سب اچانک ہوا، انہیں تفصیلات کا زیادہ علم نہیں، صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سب کچھ افسوسناک ہے دور پاکستان ختم کرنے کے اثرات دیر تک نہیں ہوں گے جلد پاکستان میں کرکٹ ہوگی لوہر میں انٹر سرویسز گولف چیمپنشپ پاک فضائیہ نے جیت لی پاک آرمی نے گولف کی ایمچر ٹوفی حاصل کی گریم بنزما اور وینی جونئر کا گول سپانش فربال لیگ لالیگا میں ریال میڈرٹ نے ویلنسیا کو دو ایک سے شکست دے دی آج لالیگا میں بارسلون اور گرناڈا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تمام میچیں جیو سوپر سے براہراست نشر کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے معروف وہ لکا ہے تو فیل نیازی کا اپنے مددہوں سے بچھڑے اکترس سال ہو گئے موسیقی